آج ایک انتہائی سنسٹیب ایشو کے اوپر آپ سے ڈسکس کرنا ہے آپ سے بات کرنی ہے اور یہ کرنے کے لیے میں نے اپنے دو بہت ہی محترم ساتھیوں کو ولید اکبال صاحب جو میرے لیٹ کے اوپر ہیں سینیٹر تھے اور ابوزر نیازی صاحب رائٹ کے اوپر ان کو بھی آج میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ شامل ہوں اس پیس کانفرنس میں تاکہ جو اس کے لیگل ایسپیکٹس ہیں اور جو اس کے ہیومن رائٹس ایسپیکٹس ہیں اس کے اوپر یہ روشنی ڈال سکیں یہ پیس کانفرنس ایک ریپورٹ شائع ہوئی ہے پاکستان 2023 ہیومن رائٹس ریپورٹ اور یہ شائع کی ہے یونائٹڈ سٹیٹس ڈپارٹمنٹ اف سٹیٹ اور یہ کور کرتا ہے پیریڈ 2022 اور 2023 اور اس میں جو ہیومن رائٹس کی سٹیٹ پاکستان میں بیان کی گئی ہے وہ اگر آپ بھی پڑھیں میں یہ کہوں گا رزوان آپ بچے یہ جو مجھ سے لے کے اس کی سوفٹ کاپی ساروں کو ایم شور ان کے پاس ہوگی لیکن آپ کر دی جائے گا وہ میرے جیسے شخص کے لیے جو اس کمیٹڈ ٹو اس کانٹری شرم سے چھک جاتا ہے اس میں آپ ہیومن رائٹس لے لیں اس میں آپ فریڈمز لے لیں کچھ بھی لے لیں انہوں نے نہائی ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کا بتایا ہے آپ کو کہ کس کس طریقے سے ان فریڈمز کو ان ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا گیا ہے اور بہت سی چیزیں ہیں میں صرف دو ایک منٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ سبجیکٹس جو ہیں وہ آپ کو کلیر ہو جائیں اس کے اوپر بات کیا ہے انہوں نے ان فرسد دسپیرنسز اس کے اوپر بات کیا ہے torture and cases of cruel inhuman or degrading treatment or punishment by the government or its agents اس کے اوپر بات کی ہے harsh and life-threatening prison conditions اس کے اوپر بات کی ہے arbitrary detention اس کے اوپر بات کی ہے political prisoners اس کے اوپر بات کی ہے transnational repression against individuals in another country arbitrary or unlawful interference with privacy لوگوں کے گھروں کے اوپر ڈاکے ڈالنا ان کے اوپر رات کے اندھیرے میں ان کو وائلیٹ کرنا چادر چادیواری کا تقدس پامال کرنا اس کی بات کی ہے punishment of family members for alleged defences by a relative اس کے بارے میں بات کی ہے serious abuses in a conflict including reportedly unlawful civilian deaths and enforced disappearances یہ بھی subject ہے ان کا serious restrictions on freedom of expression and media freedom یہ آپ کو concern کرتا ہے including violence against journalists یہ بھی بات کی ہے unjustified arrests and disappearances of journalists یہ بھی آپ کا subject ہے اس کے بارے میں بات کی ہے censorship کے بارے میں بات کی ہے criminal defamation laws اس کے بارے میں بات کی ہے اور laws against blasphemy اس کے بارے میں بات کی ہے یہ شاید ہمیں ہمارے سے زیادہ relevant نہ ہو لیکن journalist کے بارے میں جو چیز ہے وہ بہت زیادہ relevant ہے serious restrictions on internet freedom یہ بھی ایک subject ہے substantial interference with the freedom of peaceful assembly and freedom of association اس کے بارے میں بھی بات کی ہے including overtly restrictive laws on the operation of non-governmental organizations and civil society organizations restrictions on freedom of movement یہ بھی ایک subject ہے اس کا coerced or forced return of individuals to a country where they would likely face torture اور persecution یہ سب کچھ ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ اس میں ہیں اس سے important چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ the government rarely took credible steps to identify and punish officials who may have committed human rights abusers اور اس کے بعد انہوں نے یہ میں صرف ایک بات اور کروں گا پھر میں I will pass on to my friends say a culture of lawlessness pervades in the country جو اس کی conclusion ہے وہ یہ ہے کہ lawlessness کا culture جو ہے وہ ریاست میں اس وقت کھالا ہوا ہے کسی کی کسی کے rights کسی کی freedoms کسی کی عزت کسی کی گھر کی چاردواری جو ہے وہ کچھ بھی ریاستی گماشتوں سے محفوظ نہیں ہے یہ executive summary ہے جس میں سے میں نے کچھ پڑھ کے آپ کو سنایا ہے یہ سو پیجز کے اوپر مجتمل ہے صرف executive summary جو final report ہے وہ ابھی میرے پاس نہیں پہنچی ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بہت ہی massive document ہے اور اس میں انتہائی graphic طریقے سے جو tortures ہیں اور سب کو انہوں نے illustrate کیا ہے اور یہ حکومت امریکہ ان کے state department نے یہ publish کیا ہے تو میں چاہوں گا کہ اس سلسلے میں پہلے اور ان کی background جو ہے اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں پھر اس کے بعد میں request کروں گا ابوزر صاحب سے کہ وہ آپ سے بات کریں گے over to ولی دکھوا جی بسم اللہ ایک سیکنٹ یہ آواز آ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے ایک سیکنٹ ایک سیکنٹ آپ کے علم میں ہی ہوگا میرا تعلق قانون اور آئین کے شعبے سے ہے نمبر ایک اور نمبر دو جو میری چھ سال کی مدت میں نے جو سینٹ میں گزاری اس میں سے آخری تین سال مجھے یہ عزاز بھی حاصل رہا کہ میں سینٹ پاکستان سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی صدارت بھی کرتا رہا ہوں اور یہ معاملہ یہ جو پاکستان کی state of human rights یا انسانی حقوق کی کیسی کیفیت ہے یہ امریکی دفتر خارجہ کی جو ریپورٹ ہے دوہزار تئیس کے بارے میں اور یہ اہم بات ہے کہ یہ ریجیم چینج سے بعد کے سارے عرصے کو کبر کرتی ہے تو اس کا تعلق پی ڈی ایم گورنمنٹ اور کیٹ ایکر گورنمنٹ اور وہ تمام جو قوتیں ہیں جو ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں یہ ان کی ایک اسیسمنٹ ہے یہ ان کی کارکردگی پہ تجزیہ ہے انسانی حقوق کے حوالے سے انسانی حقوق ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے اگر صدیوں سے نہیں تو کم از کم پچھلے پچھتر سال سے جب سے دسمبر انیس سو اٹھ تالیس میں اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی نے ایک قرارداد بنظور کی تھی پیریس میں جس کا نام یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس تھا اور اس میں وضع کیا گیا کہ ایک انسان ہونے کے ناتے کسی بھی ملک کا وہ شہری ہو ایک انسان ہونے کے ناتے کچھ بیسک کچھ بنیادی کچھ منمم سٹینڈرڈ ہیں جو کہ دنیا جس کو ہم یہاں پہ اپنے ملک میں چادر اور چار دیواری کا تقدس یا تحفظ وہ کہتے ہیں مختلف سیاسی آزادیاں آزادی اظہار رائے بہت سے اس میں موضوعات ہیں اور معاملات ہیں ہمارے ملک کے حد تک انیس سو تہتر کے آئین میں پارٹ ٹو کا چیکٹر ون جو کہ ہمارے آئین کے آرٹکلز آٹھ سے لے کے اٹھائیس تک ہیں انہی میں یہی مثال جو قائم کی ہے اقوام متحدہ نے اس کو ہم نے بھی اپناتے ہوئے اپنے آئین کا حصہ بنایا ہے ان اقدار کو ہم نے دوہزار دس میں انٹرنیشنل کوویننٹ آن سیول ان پولیٹیکل رائٹس یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کو پاکستان کے قانون کا حصہ بنایا گیا ہے دوہزار دس کی جون میں اس میں بھی یہی تمام انسانی حقوق اور وہی اقدار جو ہیں ان کا ذکر آتا ہے جو یونیورسل ڈیکلیریشن آن ہیومن رائٹس میں پاکستان کے آئین میں ہے اور جو انٹرنیشنل کوویننٹ سیول اور یہی وہ موضوعات ہیں جو اس ریپورٹ کے اندر جو ہیں جتنی ریپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے وہ سو صفات پر مبنی ہے اور اس میں پچاس ساٹھ سے زیادہ صفات جو ہیں جو ہم آپ سے جن کا تذکرہ آپ سے ہم کرنا چاہتے ہیں آپ انسانی وقار یا ہیومن آئی کو اور اس کی قیادت کو اس کا نشانہ جس طرح سے بنایا گیا ہے خاص طور پر زیر حراست جو تشدد torture in custody custodial torture اور کچھ حوالوں سے ابواق بھی ہوئی ہیں custody کے اندر دو ہزار بائیس سے پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جرم ہے کسی کو لیکن ہمارے یہاں افسوس اور یہ ریپورٹ کہہ رہی ہے باہر والے ہم کو آئینہ دکھا رہے ہیں کیا کہ آپ کے جو قوانین ہیں میں انہوں نے یہ لفظ تو نہیں استعمال کیا لیکن میں تشبیح دیتا ہوں یہ کیا یہ ہی رہے ہیں کہ آپ کے قوانین اور ہر موضوع کو انہوں نے پاکستان کے آئین اور قانون سے جوڑ کے کہ یہ وعدہ کرتا ہے پاکستان کا آئین یہ وعدہ کرتا ہے پاکستان کا قانون اور اس کی پامالی کی بات صرف کی ہوئی اور کوئی ایسا انسانی حقوق کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ریاست کی کار کردگی جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے قابل تحسین ہے یا تائید کرتی ہے ان وعدوں کی جو ہمارے آئین میں پائے جاتے ہیں تو جو لفظ میں کہہ رہا تھا انہوں نے استعمال نہیں کیا میں کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے قانون خوشخطی ہیں یہ صرف خوشخطی ہیں یا سکاچیوٹ بکس پر پائے یہاں پہ باتیں ہوئی ہیں افسوس کے ساتھ کہ آپ کی پولیس جس کا فرض ہوتا ہے تحفظ کرنا برملا بغیر وارنٹس کے لوگوں کے گھروں میں ریڈ کرتی رہی ہے اور اس میں ذکر ہے کہ لوگوں کے جان و مال کی تحفظ کرنے والا ادارہ گھروں سے لوگوں کے گھروں سے قیمتی اشیاء کی داکہ چوری کے اندر ملوث پائی جاتی رہی ہے ریڈ کرنے کے اللہ بہدے کے اندر اور یہ رعوف صاحب نے ذکر کیا اور یہ بھی کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے کہ باہر کے دوسرے جو ہیں آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ جرم زیاد نے کیا ہے اب پکڑ کے بکر کو لے جاتے ہیں کیونکہ وہ اس کا بھانجا ہے بتیجہ ہے باپ ہے بیٹا ہے ریلیٹیوز کو پکڑنا اس کا برملہ ذکر ہے پھر یہ بات بھی دوہرائی گئی ہے دو تین دفعہ اس کے اندر کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اسیمبلیاں تحلیل ہو تو نوے دن میں الیکشن ہونا ہے دو اسیمبلیاں تحلیل ہوئیں اس میں ذکر آتا ہے آئین کی پامالی ہوئی کوئی الیکشن نہیں ہوئے سپریم کوٹ نے حکم دیا کوئی الیکشن نہیں ہوئے ذکر آتا اس کے اندر کہ جب قومی اسیمبلی اور دیگر اسیمبلیاں جو ان دو اسیمبلی پنجاب اور کے پی کے علاوہ تھی وہ تحلیل ہوئیں تو نوے دن کے بجائے جو ہے ایک سو اسی دن کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوا اور پھر یہ تو آپ دیکھ لیں کہ جی قانون غریب کے لیے کچھ اور ہے امیر کے لیے کچھ اور ہے یہ بھی اس کا ذکر ہے یہ بھی ذکر ہے کہ قانون اور آئین کا تحفظ جو ہے وہ آزادیاں جو ہیں وہ دوسری پارٹیوں کے لیے کچھ اور پی ٹی آئی کے لیے کچھ اور آپ اسیمبلی کا یا پرامن اجتماع کے حوالے سے جو آئین میں ہمارے گارنٹی ہے اور جو انٹرناشنل کنونشنز میں جو پابندیاں ہیں جو گارنٹیز بھی گئی ہیں کس طرے سے سب کو وہ آزادیاں مل رہی ہیں اور نام لے کے کہا ہوا ہے اور مہینے بتائیں ہوئے ہیں دن بتائیں ہوئے ہیں مقامات بتائیں ہوئے ہیں کہ کہا کہا لوگ جلسے کرتے رہے پی ٹی آئی کو جلسے کرنے کی الیکشن کا اعلان ہوا ہوا ہے جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی برملا ایم پی او کا استعمال پی ٹی آئی کی قیادت پی ٹی آئی کے کارکنان خاص طور پہ کے پی کے اندر مینٹننس آف پبلک آرڈر آرڈننس جو ہے انیس سو ساٹھ کا اس کا برملا استعمال اور پنجاب میں بھی اوویسلی یہ ہوا میں خود اس میں شکنجے میں آیا تھا اور فیر ٹرائل اور ڈیو پروسس ابھی نیازی صاحب بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے یہ بھی ہمارا تو دوہزار دس کے بعد جو اٹھاروی ترمیم آئی تو اس میں آرٹیکل ٹین اے آیا فیر ٹرائل اور ڈیو پروسس کے بارے میں لیکن یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے اس میں آرٹیکل دس میں آرٹیکل یارہ میں پھر انٹرنیشنل کوئننٹ آن سیول ان پولیٹیکل رائٹس اس کے آرٹیکل چودہ میں ہر ایک کو یہ بنیادی حق دیا گیا ہے کہ وہ ایک تو معصوم ہے جب تک کہ وہ بے گناہ قرار نہیں پاتا اور دوسرا اس کا ایک فیر ٹرائل ہوگا اور کھلی عدالت کے اندر ہوگا یہ دنیا بھر کے اندر تسلیم شدہ ایک حصول ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو نہ صرف کہ ایک پاکستان میں آج بھی ایک اداریے میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے بہت سے ماضی میں سربراہان رہے ہیں صدر رہے ہیں وزیر عظم رہے ہیں سابق ان کے ٹرائلز ہمیشہ کھلی عدالت میں ہوئے تھے ایک پاکستان کا باہت سابق وزیر عظم ہے جس کا ٹرائل کھلی عدالت میں نہیں ہو رہا اور وہ عمران خان ہے بانی چیئرمن پی ٹی آئی بند کمرے کے اندر نہ صرف ٹرائل ہو رہا ہے بلکہ آپ اس کے اوپر بھی مزید پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کہ آپ کوئی بیانات نہیں دے سکتے یہ بیانات شایعہ نہیں ہو سکتے آزادی اظہار رائے شفافیت اور احتساب کو یقینی بناتی ہے ہم شفافیت اور احتساب کا گلہ گھونٹ رہے ہیں اس ریپورٹ کی ایک بہت بڑی سرخی یہ بھی ہے کہ کسی کا کوئی احتساب کسی افسر کا کسی اہددار کا سو صفوں کے اندر جو سیاسی آزادی اور انسانی وقار اور چادر اور چاردیواری اور فیر ٹرائل اور اس طرح کے معاملات کی اوپر ہے کسی افسر کسی اہل کار کا احتساب نہیں گوا غلط کاری آئین کی پامالی قانون کی حکمرانی کی دھجیاں اڑنا اور اس پستی تک گر جانا کہ یہاں پہ جنگل کا قانون ہے یا جو پرمیٹیو جو ہے ڈاکٹرن وہ استعمال میں آ رہا ہے بہت ہمارے تو سر شرم سے جھک جانے چاہیے کہ یہ کیفیت ہے اور یہ ریپورٹ اس طرح کی بات کر رہی ہے اور امریکہ دنیا کی ترقی آفتہ ترین ممالک میں سے ایک ہے بہت بڑی جمہوری نظام وہ یہ کہلاتا ہے سوپر پاور ہے کس طرح پہنچتی ہیں قومیں یہاں تک وہ آئین بناتی ہیں اپنے آپ کو آئین دیتی ہیں اور آئین کے اوپر عمل درامت کرتی امریکہ ہی کے جو ہے بنیادی اصول ان کے بانیوں نے جو بنائے تھے اور آنے والی نسلوں میں حالی میں ایک بہت بڑے دانشور سپریم کوٹ جج ان کے انٹونین سکالیا نے بھی یہ قرار دیا تھا جو ایک سکول آف تھاٹ یا مکتبہ فگر ہے جس کو اوریجنل اسٹ کہتے ہیں یا کانسٹیٹوشنل اسٹ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک ملک اپنے آئین پر عمل درامت نہ کرے جو کہ یہ سوصفے کی رپورٹ بھری ہوئی ہے مثالوں سے تو وہ ملک اس کا نظام کس کیفیت میں گر جاتے ہیں وہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں ٹیرنی جبر اور کیاس یعنی کہ افراد تفریع انتشار اللہ تعالی پاکستان کا حامی اور ناصر تینک 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 ولید ابوزر اوور تیو سر ایک سکر نکر ایک سکر ایک سکر جی اسلام علیکم جہاں سے راؤس صاحب نے چھوڑا اور پھر ولید صاحب نے کافی ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیا کہ اس ریپورٹ کے اندر کیا ہے یہ یو ایس جو دیپارٹمنٹ او سٹیٹ ہے اس کا جو بیورو ہے او دیموکریسی ہیومن رائٹس این لیبر اس کی ریپورٹ ہے دو زار بائیس سے لے کے 23 تک جو پاکستان کے اندر رول آف لاؤ سے ریلیٹیڈ جتنے انڈکیٹرز ہیں اس کو سمرائز کرتا ہے کہ اس ملک میں کیا سیچویشن ہے رول آف لاؤ کی اب اس میں دیکھیں یہ ہم آلدھو اس میں کافی ڈیٹیل میں چیزیں لکھ لکھ دی گئی ہیں لیکن آپ لوگ میڈیا کا پارٹ ہیں یہ ہماری جتنی سبمیشن تھی پچھلے رجیم چینج کے بعد سے جتنی ہماری سبمیشن تھی یہ اس سب کو سبسٹینشیئٹ کرتا ہے ہم نے جو کہا کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس ملک میں بنیادی حقوق جو ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں اس ملک میں آئین کو قربان کیا جا رہے ہے اس ملک میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کامپرومائز کیا جا رہے یہ ان ساری چیزوں کا ایک ثبوت ہے سو صفقی رپورٹ کے شکل میں جو آپ کے سامنے آئی ہے تو ہم نے جو بولا یہ اس کی کانٹونیشن ہے اور ریجیم چینج کے بعد اس ملک میں فستایت کا ایک نظام نافذ کیا گیا ہے غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے اب اس میں دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے آپ نے کافیوں میں شاید پڑھی ہو پولیٹیکل سائنس اب ایک ریاست جو ہوتی ہے وہ وجود میں کیسے آتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ریاست ایک عمرانی معایدہ ہوتا ہے جس کو ہم سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں جس کو ہم آئین پاکستان بھی کہیں گے اس کے آنے کے بعد جو ہم سب لوگ ہیں جتنے شہری ہیں اس ملک کے ہم لوگ کانٹریکٹ ریاست بنانے کا مقصد کیا تھا کیونکہ اس سے پہلے جو قانون تھا وہ law of nature تھا وہ law of jungle ہوتا ہے اس کے اندر جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کے جو اس کے حقوق ہوتے ہیں اس پہ قبضہ کر لیتا ہے ان کو وائلیٹ کرتا ہے تو ریاست کا مقصد ہے کہ اس میرا آئین پاکستان بنیادی حقوق بتاتا ہے ہر شہری کا کہ اس کا ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے اگر اور ریاست کے تین ستون ایک اگزیکٹیف ہے جس نے law enforce کرنا ہے پھر ایک عدلیہ ہے جس نے آئین اور law کی تشریح کرنی ہے لیکن سب سے بڑی ذمہ داری میری نظر میں اس آئین پاکستان کے تحت اگر عدلیہ پہ آتی ہے تو وہ آپ کے بنیادی حقوق کی پروٹیکشن ہے اس کی پریزرومنٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے آپ کی عدلیہ نے اس کے آگے اس کو گارڈ کرنا ہے اب ہوا کیا اس ملک میں یہ ریپورٹ کیا کہتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ کے بنیادی حقوق سلب ہو رہے سب سے پہلے یہ کہتی ہے ریپورٹ کہ اس ملک میں unlawful killing اور enforced judicial killing جو ہے extra judicial killing جو ہے وہ بلکل rampant ہے اس کا مطلب کیا ہے میرا جو آئین میں آرٹیکل 9 ہے جو مجھے right to life دیتا ہے اس کو violate کیا جا رہا ہے پھر article چودہ اس میں تین میرے rights ہیں right to privacy کہ میرے گھر کے اندر بغیر وارنٹ کے کوئی نہیں گھوچ سکتا میری private life ہے right against torture کہ مجھے torture نہیں کر سکتی حکومت وقت پھر right to dignity کہ میری dignity ہے اس کو کوئی violate نہیں کر سکتا اگر میری dignity violate کرے گا تو یہ تینوں آپ کے بنیادی حقوق جو ہیں پھر article free speech کی بات کرتی ہے report کہ اس ملک میں کوئی free speech نہیں ہے article 19 ہے میرا بنیادی حق ہے freedom of expression کہ میں بولنا جو چاہوں مجھے بولنے دیا جائے بول کے لب بازاد ہیں میرے پھر article 19 a right to information آپ نے twitter پہ پابندی لگا دی آپ نے میڈیا پہ پابندی لگا دی میڈیا کو ریپورٹنگ سے روک دیا تو جو information لینا of matters of public importance میرا right ہے آپ نے اس کو بھی ختم کر دیا پھر سب سے important جتنے بھی بنیادی حقوق ایک right to life ہے زندہ رہنے کا حق ہے لیکن اس کے بعد جو سب سے important right ہوتا ہے جی society development کا indicator ہوتا ہے وہ ہے free speech free speech میں اس ملک میں کیا ہوا پچھلے دو سال میں عرشد شریف صاحب کو اس ملک میں درزنوں FIR کی گئی ان کی اوپر ان کو چیز کیا گیا ان کو ملک سے باہر جانا پڑا پھر ان کی شہادت ہوتی ہے اس پہ ریپورٹ بنتی ہے فٹی ٹی فائنڈنگ ریپورٹ بنتی ہے سپریم کورٹ سو موٹو لیتا ہے وہ ابھی تک کیس جب سے اس کی لاس فیرنگ ہوئی ہے اس میں مہینوں ہو چکی ہیں لیکن وہ کیس فکس نہیں ہوا اس میں سپریم کورٹ نے کچھ آرڈر پاس کیے تھے اس پہ کیا امیلیمنٹیشن ہوئی نہیں ہوئی عرشہ شہیر صاحب کو ان کی ماں کو وہ چیختی رہتی ہیں وہ بولتی رہتی ہیں لیکن ان کو کچھ سننے والا نہیں ہے عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا کس کی کسٹڈی میں رہے ہیں وہ اتنا ارسا حتی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی جو ہماری عدلیہ ہے جو بنیادی حقوق کی زامن ہے اس نے پروٹیکٹ کرنے میرا رائٹس کو سپریم کورٹ میں ہیرنگ میں افسوس کے ساتھ میرے چیف جسٹس کہتے ہیں یہ مجھے پتہ ہے کتنی مشکل سے کورٹ کر رہے ہوں گے اگر ایک ملک جس میں بولنے کی اجازت نہیں ہے تو کیا وہ ملک ترقی کر سکتا ہے پوری دنیا کی ہسٹری کھول کے دیکھ لیں آپ جس ملک میں فری سپیس نہیں آئی اس ملک نے ترقی نہیں کی جس ملک میں رول آف لاؤ نہیں آیا اس ملک نے ترقی نہیں کی آپ جتنے مرضی پیسے مانگ لے جا کے ادھر سے مانگے وہاں سے مانگے پیسے کھٹورہ لے کے جائیں لیکن جب تک اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے دنیا سے سیکھیں اس ملک نے ترقی کی ہے دنیا میں جس نے سب سے پہلے ایک چیز پہ کمپرمائز نہیں کیا وہ ہے رول آف لاؤ دیکھیں کل ہم نے جلسے اناؤنس کیے کجرا والا میں سی پیو صاحب ہے تیوب حفیظ سیما صاحب انیس گھر گرائیں انہیں آرڈر کیا اور ہم نے کیا کیا ہمارا قصور کیا تھا کہ ہم اپنا ایک بنیادی حق جو میرا رائٹ ٹو اسیمبلی میں نے پروٹیسٹ کرنا ہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے اور اس کا جواب کیا ملا پولیس نے انیس گھر گرا دی یہ جمہوریت نہیں ہے یہ آپ نے ایک فساد کھڑا کیا ہو ہے یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہم نے سائن کیا آئین پاکستان کی شکل میں اس کو آپ نے ریلیونٹ کر دی ہے کیوں کیونکہ آپ آئین کی رسپیکٹ نہیں کرتے آئین کے جو بنیادی حق ہے جو کوئی میرے سے نہیں چھین سکتا آپ ان کی عزت نہیں کرتے آپ کے لئے آئین ایک پیس پیپر بن چکے جس ملک نے آئین کی عزت نہیں کی وہ ہمیشہ پیچھے رہا ہے پوری دنیا کی ایک جمہوریت جب تک جنون جمہوریت نہیں آئے گی اس ملک کی جو آواز ہے جو پارلیمنٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوگی پارلیمنٹ کیا ہے پارلیمنٹ عوام کا چہرہ ہے عوام جس کو ووٹ دے گی اگر آپ اس کو وہاں بھیجیں گے تو تب بھی آپ کے پاس ایک پرائیمنٹ آئے گا جو سوپریمیسی پر یقین رکھتا ہوگا اور اس کو ایکسرسائز کرے گا آپ جب جالی مینڈیٹ کے ساتھ ایک وزیراعظم کو بٹھائیں گے پی ایم آفیس میں تو وہ نہ اس عوام کے لئے کھڑا ہو سکتے عوام کو چھوڑے وہ اپنے لئے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا وہ اپنی مرضی کا انٹیئر منسٹر نہیں پوائنٹ کر سکتا کیوں کیونکہ کامپرمائز لوگ ہیں جن کو اس ملک میں مسلط کیا گیا جن کے پاس عوام کی سپورٹ نہیں ہے کوئی منڈٹ نہیں ہے ان کے پاس عوام کا لیکن ان کو آپ نے مسلط کیا ہے اور یہ ساری چیزیں اس میں میں ایک چیز یہاں پہ ہماری جوڈیشری اسلام آباد ہائی کوٹ کے چھے ججز نے بتا دیا کہ کتنی انٹر فیرنس اس ملک کے اندر کس طرح جوڈیشری کو استعمال کیا جا رہے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے اور بلکل کیا گیا لیکن اس پہ جوڈیشری کا ریاکشن کیا تھا اور بینگ the father of the judiciary of Pakistan the chief judges of Pakistan he is the ultimate guardian of the constitution and the fundamental rights of Pakistan زامن ہے وہ ان کی duty بنتی ہے اس ملک عوام کے بنیادی حقوق کو protect کریں اور اپنے judges کے ساتھ بھی کھڑے ہوں اگر ہم نے ریاست کے ایک ستون کو compromise ہونے دیا تو پھر ہم میں کوئی انصاف دینے والا نہیں بچے گا یہ ابھی آسماء جانگی صاحبہ کی جو conference ان کے نام پہ ہوتی بڑی بہادر خاتون تھی legend تھی ادھر سید مصور رضی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم پرداش نہیں کریں گے interference بلکل بہت اچھی بات ہے لیکن سیر actions speak louder than words ہمیں نظر آنا چاہیے کہ judiciary react کر رہی ہے judiciary compromise نہیں کر رہی بنیادی حقوق کی violations پہ اس وجہ سے جب کریں گے تو خود ہی عوام آپ کی تعریف بھی کرے گی آپ کو appreciate بھی کرے گی اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر میں سب سے پوچھوں بتائیں کہ judiciary independent ہے اس ملک میرے خیال شاید 99% لوگ کہیں نہیں ہے یہ ہوتا ہے judiciary cannot function without the acceptability of the public judiciary کا test یہ ہی ہوتا ہے کہ public اس کو relevant سمجھتی نہیں سمجھے public gaze ہے اب آپ نے trial کیے اس ملک میں supreme court ہوتے ہوئے ہائی court ہوتے ہوئے اور ڈیالا میں چار دیواری کے پیچھے چھپ کے trial کیے گئے عمران خان صاحب کے اور اس میں 12-12 گھنٹے کی ہیرنگ ہوئی اور یہاں پہ ہماری judiciary جو زامین ہے میرے بنیاد حقوق کے عمران خان صاحب کی اس کو دیکھ رہی ویلیڈیٹ کرتی رہی کیا لوگ سوال نہیں کریں گے اس کے ملک میں زیادتی ہو رہی تو آپ کہاں کھڑے تھے آپ دیکھیں مارٹن لوتھر نے بڑی پیاری بات کی تھی مجھے اپنے دشمنوں کی باتیں یاد نہیں رہیں گی مجھے یاد رہے گا تو میرے دوستوں کی خاموشی جب میں مشکل میں تھا وہ خاموش رہے اس وجہ سے دیکھیں یہ ایک ریپورٹ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ سبسٹینشیٹ کرتی ہے ہم نے جتنی باتیں کی ہم سب نے جو فیس کیا اس ملک نے جو فیس کی جتنے مسئلے اس کو سبسٹینشیٹ کر رہی ہے اور اس میں ابھی ولید صاحب نے بات کی یہ جو ڈی سی ہیں جو ہمارے ڈی آر اوز بھی بن گئے تھے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد ابھی یہ میں تین مہینے کے پہلے کے فگرز بتا رہا ہوں ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ ایم پی آرڈرز ایشو ہوئے ہیں پنجاب میں پچھلے ایک سال میں اور سات سو ایم پی آرڈر ایشو ہوئے تھے کے پی کے میں یہ میں صرف آپ کو وہ آرڈرز بتا رہا ہوں جو پاکستان تحریکی انصاف کے سپورٹرز ووٹرز لیڈرز کے خلاف ایشو ہوئے ہیں ایک شخص جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے کوئی پوٹیس بھی نہیں کر رہا اس کو بھی تیس دن کے لیے آپ نے جیل میں ڈال دیا ایم پی آرڈر ایشو کر کے کیا اس کو روکنے کے لیے ایک جج نے ایکشن لیا سلوٹ میں کرتا ہوں جسٹس بابر ستار کو انہوں نے بتایا کہ اگر ایک جج چاہے تو کس طرح بنیاد ہی کوک کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن اب کیا ہوا ان کے خلاف کیمپین سٹارٹ ہو گئی ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ پیڑ کا کانٹنٹ چل رہا ہے اس وقت جھوٹا بوگس لیکن انہوں نے کمپرمائز نہیں کیا تو میں سلوٹ کرتا ہوں اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کو جو ضمیر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو کانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اگر ایسے ججز نائٹی پرسنٹ ججز اگر ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں تو یہ رپورٹ کبھی پبلشی نہ ہوتی کیونکہ ہمارے ملک کی عدلیہ ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی انٹرنیشنل کمٹمنٹ سے انہوں نے بتایا جو ہماری ہیں وہ ہم وائلیٹ کر رہے ہیں آپ کے جی ایس پی پلس کٹس جو ہمیں ملا ہوا ہے وہ کس کمٹمنٹ پر ملا ہوا ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کریں گے اب مجھے ایک چیز دیکھیں اس ملک میں سپریم کورٹ کے آرڈر بھی ایمپلیمنٹ نہیں ہوئے ہائی کورٹ کو تو انہوں نے بالکل اگنور کیا انہوں نے کیا کوئی ملک جو اس ملک میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے یا کوئی بزنس مین کوئی بزنس گروپ جو اس ملک میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے کیا اس کو لگے گا میری انویسمنٹ سیف ہے اگر آپ یہاں کے عدالتوں کے آرڈر ہی نیمپلیمنٹ کریں گے اگر اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ کسی لوگل بزنس مین کے ساتھ اور وہ اپنا کوٹ جاتا ہے کوٹ سے آرڈر لیتا ہے یا آرڈریشن میں چلا جاتا ہے آرڈریشن کو انفورس کرانے آئے گا اس کوٹ میں اس کو کیا گیرنٹی ہوگی کہ سمول کے میرے آرڈر جو میرے حق میں آئے گا انویسمنٹ ہوگا تو کیا میسیج دے رہے ہیں ہم دنیا کو ہم نے اس وقت چوز کرنا ہے جو رول آف لاؤ پہ بلیف کرتا ہے یا ہم ایسے ورل کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں پہ یا تو بادشاہت ہے یا وہاں پہ ایک اتھورٹیرین ریجیم ہے ہمیں قائدیازم کے پاکستان میں رہنا ہے ہمیں جمہوریت میں رہنا ہے میں نے ہٹلر کے پاکستان میں نہیں رہنا میں نے مسلینی کے پاکستان میں نہیں رہنا میں نے ایک جمہوری ملک میں رہنا ہے جہاں اگر آپ میرے خلاق بھی بات کریں میں پاور میں بیٹھا ہوں تو میں آپ کو کچھ نہ کہہ سکوں آپ بھی مجھے کرٹسائز کریں میں آپ کو کچھ نہ کہہ سکوں کیونکہ آپ کے میں رائٹ کی عزت کروں اس وجہ سے خدا کا خوف کریں اس ملک کی جمہوریت پر طرز کھائیں لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دیں ان پر ظلم نہ کریں آخر میں میں چیف جسس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ایک بات مجھے اس میں یاد آئی اب میں دیکھیں میں کیا ایکسپیٹ کروں اس جیڈویشری سے ملٹری کوٹس کا کیس چل رہا ہے جسٹس سردار تارینگ مسود صاحب کیس سن رہے ہیں سلمان راجہ صاحب کیس آرگیو کر رہے ہیں انہوں نے بولا یہ فنڈیمنٹل رائٹس کی والیشن ہے ملٹری کوٹس تو آگے سے ہمیں جسٹس سردار تارینگ مسود صاحب اب ریٹائر ہوگے انہوں نے جواب کیا دیا یہ بنیادی حقوق ہمیں پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے جب ہمارے ججز کوئی بنیادی حقوق پر یقین نہیں ہے تو میرا اور آپ کا کیا ہوگا اس وجہ سے میری ریکویسٹ ہے قادی فائدیسہ صاحب سے انہوں نے بڑے اچھے فیصلے دیئے ہیں پاسٹ میں بڑے بہادر فیصلے دیئے ہیں ہمیں انہوں نے بتایا کہ میں دیموکریسی پر یقین رکھتا ہوں میں لڑوں گا جمہوریت کے لیے پوٹیکٹ کروں گا فرنڈیمنٹل رائٹس اصطور صاحب پر حملہ ہوا تھا ان کو فری سپیچ کے پیالے دیئے گئے سے بالکل ہمیں اس طرح کا چیف جسٹس چاہیے اگر دیکھیں ہمیں سب پتا ہے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ میں ختم کروں گا ولید صاحب نے تو پڑا ہو گا ہے میر تکیمیز صاحب کا شیر ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گھولی نہ جانے باگ تو سارا جانے ہے تینکیو میں دو تین منٹ لوں گا کچھ دو تین آپزورویشنز ہیں اور کچھ سوالات ہیں جو کہ میں ریس کرنا چاہتا ہوں تاکہ بارے رہے بلید صاحب نے اور ابو زیر صاحب نے بڑے خوبصورتی سے انہوں نے سارا جو ہاتھی بھی ریپورٹ ہے اس کے کانٹنٹس کو ایکسٹین کیا ہے اور اس کو کنٹیکشلائز کیا ہے کہ کس طریقے سے ڈائریکٹری ہے ہمیں ایفیکٹ کر رہی ہے ہمارے حقوق کو ایفیکٹ کر رہی ہے دیکھیں اس ملک میں اس وقت دو طاقتیں ہیں ایک وہ طاقت ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہیں کوئی پرائم نیسٹر ہے کوئی چیپ منیسٹر ہے کوئی گورنر ہے کوئی یہ ہے کوئی وہ ہے یہ وہ طاقت ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن ان کے پاس طاقت نہیں ہے یہ کچھ کر نہیں سکتے یہ مفقود ہیں یہ ڈمیز ہیں ان کی تنابے کئی اور سے کھینچی جاتی ہیں اور دوسری طاقت وہ ہے جو کہ جن کے پاس اصل طاقت ہے لیکن وہ سائیوں کی شکل میں نمودار ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی نہ وہ سامنے آنا چاہتے یہ وہ بیسک کانٹلیکٹ ہے جو کہ جس کی وجہ سے اس وقت ان تمام ہیومن رائٹس وائلیشن فیڈمز کی وائلیشن کے ساتھ ساتھ ایک کنکیوشن سا کریئٹ ہویا ہوئے ملک میں ویسے تو دیکھنے کوئی جمہوریت ہے لیکن اصل میں ڈی فیکٹو مارشالہ ہوئے یہاں اس وقت مارشالہ ریجیم یہاں چل رہی ہے اور یہ ڈمیز جو ہیں یہ اس شخص واحد کی دکتات جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہیں یہ بتائے بغیر کہ یہ کیا کر رہی ہیں ویسے تو پارلیمنٹ بھی موجود ہے لیکن وہ ٹوٹلی 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 پاورلیس ہے جوڈیشری کے بارے میں میرے دوست بھائی ابوزر نے بات کی ہے یہ جو کانفلیکٹ ہے یہ ختم ہونا چاہیے ان دی سینس کہ جی اگر آپ نے جمہوریت نہیں رکھنی تو پھر کہہ دیں یہ دی فیکٹو جو ہے کہ یہ جی کہ جرم تو ہوا ہے کانسٹیٹوشن تو وائلیٹ ہوا ہے لیکن چونکہ ہو گیا ہے جرم چونکہ کانسٹیٹوشن وائلیٹ ہو گیا ہے اس کی ہمارے پاس آپشن کو انیس وائز کہ اس کو ہم لیجٹیمائز کریں یہ پاکستان کی تعریف میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ نہیں چار دفعہ ہوا ہے اس کے علاوہ آج بھی جو آپ کے سامنے کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو جو سائے جو ہیں جو ہمارے اوپر طاقت کی شکل میں کہیں براجبان ہے اور نظر نہیں آتے یہ ان کے جو اقائد ہیں یا ان کے جو احکامات ہیں اس کی تقلید کرنا یا ان کو ان کو ان کو امپلیمنٹ کرنا یہ اسی اسی قانون کے تحت ہی ہو رہا ہے کہ جی ہم اس طاقت کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو میرے کچھ سوالات ہیں دیکھیں ریاست کے بسیکلی اسٹابلش تین ستون ہیں تین ایک چوتھا جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں tentatively the fourth pillar of the state تین legislature جو ہے وہ rigged ہے اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ deserve نہیں کرتے وہاں کیونکہ وہ elections جیت کے نہیں آئے بلکہ ان سائوں کی patronage کے اندر وہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں سو انہوں نے یہ نہیں کرنا کہ یہ قانون ایسے بنائے جو کہ human rights کو strengthen کریں وہ صرف وہ کریں گے جو کہ ان کو order کیا جاتا ہے سو چونکہ dominant جو dominant presence ہے انہی لوگوں کی ہے اس لیے وہ ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کی position میں نہیں ہے اس کے بعد آپ کا executive آتا ہے executive کی جو status ہے وہ 6 judges کے letter میں بڑی clearly define کی گئی ہے کہ کس طریقے سے executive نہ صرف complicit crime میں بلکہ executive جو ہے وہ perpetrator بھی ہے crime وہ تمام crimes جس کا ذکر ابو ذر نے بھی کیا ہے اور وہ letter جو 6 judges کا ہے اس میں بڑی explicitly اس کا ذکر کیا جا ہے جس کو آج پاکستان کی سپریم پورٹ دبانے کی کوشش کر رہی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب letter روٹ is this malady of interference in affairs of the judiciary لیکن executive جو کمکسیٹ ہے according to the contents of the letter اس کو empower کر دیا گیا کہ آپ جائیے جا کے commission بنائیے آپ جا کے commission کا head بھی بنائیں وہ تو we are grateful to the person who was nominated as the head of the commission کہ انہوں نے کہ میں ان پہ کام نہیں کر سکتا تو یہ معاملہ آگے بڑھا ہے جرم میں human rights کی violation میں freedom کی violation میں یہ complicit ہے اور تیسرا جو آپ کا pillar وہ ہے judiciary تو آج کل ہمارے جو چیپ جسٹس صاحب یہاں بیٹھے آتے ہیں سنیں ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ان کے کان سن نہیں سکتے اور ان کی زبان بول نہیں سکتی یہ ہے ہمارا وہ شخص جو کہ اس وقت چیپ جسٹس صاحب پاکستان بیٹھا ہو ہے یہ انصاف دینے کی بجائے انصاف کی violation میں partner بنا ہوا ہے یہ بھی ان سائیوں کے order کے اوپر operate کرتا ہے یہ جو دیکھی ہوئی implement کرنے کی بجائے یہ احکامات کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں جہاں میرے دوست نے ابو زر نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے کوئی اچھے فیصلے کی ہیں وہاں let's not forget کہ حدیویہ پیپر ملز کا جو فیصلہ تھا وہ بھی انہوں نے کیا ہے جس کی basis کے اوپر ان کے خلاف ریفرنس بھی گیا تھا اور اس ریفرنس کو بیرٹ پہ دیفینڈ کرنے کی بجائے انہوں نے immunity لینے کی کوشش کی تھی اور ان کو دی گئی فیضاباد دھرنے کا ججمنٹ بھی دیکھ لیجے وہ بھی compromise ججمنٹ ہے ان کا تو ان کے جو فیصلے جو ہماری نظر میں جب سے یہ چیف جسٹس بنے ہیں تب تو یہ reprehensible ہیں یہ بلکل ایک بائی سٹینڈر کے طور کے اوپر ایک تماش دین کے طور کے اوپر کھڑا ہوا ہے یہ چیف جسٹس رادہ دن دس کہ جسٹس انصاف کے تقاضے پورے کرے آئین کے تقاضے پورے کرے لوگوں کی جائے اگر یہ انصاف پروائیڈ نہیں کر سکتا پاکستان کو اور پاکستانیوں کو تو اس کا کوئی بقام نہیں ہے وہاں بیٹھنا اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور یہی حالت آپ کی سلام آباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس کی بھی ہے میں آپ کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ایک بات بتاؤں نو مہ کو وہ ٹریجیڈی ہوئی تھی جس کے بعد دراست کا سارا جبر اور فستائیت جو تھا وہ انلیش کی گئی تھی پی ٹی آئی کے اوپر پچیس مہی کو ہم نے ایک پیٹیشن موو کی تھی سپریم کورٹ میں کہ یہ جو ہوا ہے اس کے بارے میں اس کو سنا جائے اور ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کونسٹیٹیوٹ کیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے پچیس مہی دوہزار پیس آج ہم مہی میں داخل ہو رہے ہیں دوہزار چوبیس میں ایک سال سے اس شخص نے اس کو ایک کشن کے طور کے اوپر اپنی سیٹ کے اوپر رکھے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے چیف جسٹس پاکستان شرم آنی چاہیے شرم کا مقام ہے نہ صرف چیف جسٹس کے لیے بلکہ تمام جوڈیشری کے لیے کہ ان کا سربراہ اس قسم کا کام کر رہا ہے اس کے علاوہ ہماری اور بھی بہت ساری پیٹیشن جو اس کے پاس پینڈنگ ہے جن کو وہ فکس نہیں کر رہا اسی طرح سے اسلامباد ہائی کوٹ کا چیف جسٹس بھی ہماری پیٹیشن کو فکس نہیں کر رہا تو کیا ہماری تقدیر میں ایسے لوگ لکھے ہوئے تو یہ ایک لمحہ فکریہ میرے دوستو بھائیو آپ کے لیے بھی کیونکہ آپ کے بارے میں اس میں تقریبا دس بارہ پیجز انہوں نے دیووٹ کیے ہوئے کہ کس طریقے سے آپ کی فریڈم جو ہے ان کو بھی کامپرمائز کیا گیا آپ کو ان سے ڈپرائیو کیا گیا یہ ہم بھیج رہے ہیں آپ کو یہ دیکھئے گا اور میں انشاءاللہ انکریب جبکہ کمپلیٹ بولیوم ہمارے پاس آتا ہے تو میں چاہوں گا کہ دوبارہ آپ سے انگیج کروں دوبارہ آپ کے ساتھ باتشیت کروں اپنے انہی دوستوں کے ساتھ بہت بہربانی آپ کی کوئی سوالات ہو تو ہم حاضر ہیں میرے دوست حاضر ہیں پوچھ وزارت خارجہ وزارت خارجہ نے اس کے سپوکس پرسن نے ریجیکٹ کی ہے جی تو میرے بھائی ان کے پاس آپشن کیا تھا سوائے اس کے کے ریجیکٹ کرنے کے میں دواز دیتا ہوں یہ ایسے ہی ہے افسوس کے ساتھ یہ ایسے ہی ہے جیسے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا میں کیونکہ میرے فاضل ساتھی نے یہاں پہ میر تکی میر کا ایک شیر پڑا میرے ذہن میں جو موضوع ہم ڈسکرس کر رہے ہیں اس کے حوالے سے علامہ اقبال کا بھی ایک شیر ہے جو قابل غور ہے اور اس موضوع پہ لاغو ہوتا ہے اور یہ سو سال سوا سو سال پہلے انہوں نے لکھا تھا کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا اور خدا کے بندوں سے پیار اور پاکستان کی کرنٹ تکتیر کے اوپر فیض صاحب نے بھی ایک لکھی تھی وہ جومِ آزادی کے اوپر یہ داغ داغ اجالہ یہ شب بزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں فلک کے دشت پر تاروں کی آخری منزل کہیں تو ہوگا شبِ سست موج کا ساحل کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ ہے گمِ دل تو بھائی یہ چل رہا ہے چھتر سال سے یہ رکنے کو آ نہیں رہا انہی مجرموں کی وجہ سے جن کو پن پوائنٹ ہم نے کیا ہے فاسکر جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس